دوستو نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پول ٹاک آج بات کریں گے امریکہ میں راشت پتی بننے جا رہے جو بائیڈن کی جو بائیڈن 70 سال کی عمر میں امریکہ کے سب سے امدراز راشت پتی بنیں گے جو بائیڈن یعنی جوسف رابینٹ بائیڈن جونئر کا جنم سال 1942 میں پینسلوینیا راج کے اسکریٹن میں ہوا تھا اور بچپن میں ہی ڈیلویئر چلے گئے تھے بائیڈن اپنے بیٹوں کو دیکھنے کے لیے بیل منگ انٹرم اور واسنگ کٹن ڈی سی کے بیچ روجانہ یم ٹریک ٹرین سے سفر کرتے تھے جس کے بعد وہ یم ٹریک جون کے نام سے لوکپری ہو گئے پانچ سال تک بائیڈن نے اپنی بہن ویلیری اور ان کے پریواہ کی مدد سے بیو اور ہنٹر کو سنگل فادر کے طور پر پالا تھا سال 2015 میں چھالیس سال کمر میں بائیڈن کے بڑے بیٹے بیو کی برین کینسر سے موت ہو گئی تھی بائیڈن کے چھوٹے بیٹے ہنٹر کی بات کریں تو ایک وکیل اور لابسٹک کے روپ میں ان کا کیریئر برہشتہ چاروں کے عروپ میں نسانہ رہا ہے نیلیا کی موت کے پانچ سال بعد بائیڈن نے جل سے سادی کی تھی ان کی ایسلی نام کی ایک بیٹی ہے جس کا جن منی سو کیاسی میں ہوا تھا بائیڈن کافی پاپلر ہوئے ان دنوں اور آپ جان لیتے ہیں کہ بائیڈن کا راجنیتی کی تحاس کیا رہا ہے ڈیلویئر سے چھا بار سینٹ رہ چکے بائیڈن راجپتی چناؤں کے ریس میں تیسری بار اترے ہیں ان کی پہلی کوشش انہی سو اٹھاسی کے چناؤں کے لیے تھی حالانکہ تب انہیں ساہیتک چوری کے عروپ میں پیچھے ہٹنا پڑا تھا انہوں نے اپنے دوسری کوشش دو ہزار آٹھ کے چناؤں کے لیے کی تھی بائیڈن کو امریکہ کے پور راجپتی براک اوباما کا قریبی مانا جاتا ہے وہاں اوباما کے کارکال میں دو ہزار آٹھ سے دو ہزار سولہ تک دو بار اپراشپتی بھی رہ چکے ہیں دو ہزار بیس کے راشپتی چناؤں میں بائیڈن کے جیت کے لیے اوباما کافی جوڑ لگاتے دکھے ہیں اوباما نے بھی بائیڈن کو جیتانے کی بات کہی ہے بائیڈن پر بریٹس لیبر پارٹی کے نیل کنکان کے بھاسر کی ساہتک چوری کا عروپ لگا تھا اس کے علامہ بائیڈن نے سویکار کیا تھا انہوں نے لا سکول میں اپنے پہلے سال کے دوران قانون کی سمچھا کا لیکھ چوری کیا تھا لیکن بائیڈن جس طرح سے پاپولیٹی بڑھ رہی ہے لوگ انہیں پسند کرنے لگے ہیں بائیڈن کے سینٹ آفس میں کام کرنے والی ایک محلہ نے واشنگٹن ڈی سی کی پولیس کے پاس ایک آپرادک سکایت درج کرائی تھی محلہ نے اس سکایت کے عروپ لگائے تھے کہ بائیڈن نے انہیں تیران میں ان کا یونیت پیڑن کیا تھا بائیڈن کی کہانی کافی روچک ہے اگر روچکتا نہیں ہوتی تو اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں آتی بھارت کے چوہترہیں ستنتہ دیورس کی موقع پر بھارتی امریکی سمودائے کو سمبودھت کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا تھا اگر وہ راشپتی چنال جیتتے ہیں تو بھارت کے سامنے موجود خطروں سے نپٹنے میں اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے بھارت کے ساتھ بائیڈن سے بھی سمبودھ اچھے بتا جا رہے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے کہا تھا اگر وہ راشپتی چنال جیتتے ہیں تو بھارت اپنے چھترہ اپنے سیماوں پر جن خطروں کا سامنہ کر رہا ہے وہاں اس سے نپٹنے میں اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے یہ بھی کہا تھا وہاں دونوں دیسوں کے بیچ بیعاپار بڑھانے جلوائے پریورتن جیسی بیسوی چنوٹیوں سے نپٹنے کے لیے کام کریں گے یہ کہانی ہے امریکہ کے نئے راشپتی بننے جا رہے جو بائیڈن کی اسے پول ٹاک پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے اگر اچھا لگا ہو تو کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا چینل کو سبسکرائب نہ نہیں بھولیے دھنیواد